بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم نے چپٹر نمبر سیون ایکسرسائز سیون ایک کا قیسٹر نمبر تھری کرنا ہے قیسٹر نمبر تھری کی سب سے پہلے سٹیٹمنٹ دیکھیں مسٹر ارسلان بارڈ اپ لارڈ آف لینڈ فار روپیز ون لیک ایٹ تھاؤزنڈ مسٹر ارسلان نے زمین کا ایک پلارڈ خریدہ ہے ایک پلارڈ خریدہ ہے اس کی قیمت کتنے کا خریدہ ہے جی ایک لاکھ آٹھ ہزار کا اور آگے اس پلارڈ کو بیچ دیا جب اس نے بیچا تو اسے ٹونٹی پرسنڈ کا پروفیٹ ہوا تو آپ نے بتانا ہے کہ اس نے کتنے روپی کا پلارڈ بیچا سب سے پہلے آگیا ہمارے پاس کاسٹ پرائیس آف پلارڈ پلارڈ کی کاسٹ پرائیس یعنی اس نے کتنے کا خریدہ تو اس نے خریدہ جی ایک لاکھ آٹھ ہزار روپی کا اس کے بعد ہے جی پروفیٹ پرسنڈ پروفیٹ اسے کتنے پرسنڈ کا ہوا جی یہ ہمارے پاس آگیا ہے ٹونٹی پرسنڈ فائنڈ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس نے پلارڈ کتنے کا بیچا یعنی سیل پرائیس ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو یہ فائنڈ کرنے کے دو تین طریقے ہیں تو کوشش کروں گا جو آسان میتھرڈ ہے اس طریقے سے آپ کو سمجھا تو پروفیٹ پرسنڈیج ہے ٹونٹی پرسنڈ ہم نے فارمولا پر آتا تھا پروفیٹ پرسنڈیج ایکول ٹو پروفیٹ اوور کاس پرائیس ملٹیپلائی بائی ہنڈرڈ پروفیٹ پرسنڈیج ہمارے پاس دیا ہوگا ہے کتنا ہے جی ٹونٹی ایکول ٹو پروفیٹ اوور کاس پرائیس کاس پرائیس ہمارے پاس کتنا ہے وان زیرو ایٹ ٹریپل زیرو ملٹیپلائی بائی ہنڈرڈ دو زیرو دو زیرو سے کٹ گئے پیچھے ہمارے پاس کیا بچا وان زیرو ایٹ زیرو یہاں پہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ادھر آگر کیا ہو جائے گا ملٹیپلائی تو ٹونٹی ملٹیپلائی وان زیرو ایٹ زیرو ایکول ٹو پی ٹونٹی کو ملٹیپلائی کر دے وان زیرو ایٹ زیرو سے وان زیرو ایٹ زیرو اس کو ٹونٹی سے ملٹیپلائی کر دیا تو زیرو کو جب سب سے ملٹیپلائی کریں گے تو زیرو ہی آئے گا ٹو زیرو زہ زیرو ٹو ایٹ زہ سکسٹین یہ آگیا ایڈ کیا تو سیکس وان ٹو پروفیٹ ہمارے پاس کتنا آگیا جی اب ہم نے ایک فارمولا پڑا تھا جو ہم نے لاسٹ قویسن کیے تھے اس میں ہم نے ایک فارمولا پڑا تھا وہ فارمولا ہمارے پاس کیا تھا جی کہ پروفیٹ ایکول ٹو سیل پرائس مائنس کاسٹ پرائس اب ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے سیل پرائس کو تو کاسٹ پرائس ادھر مائنس کا ہے اس سائٹ پر آ کر کس کا ہو جائے گا پروفیٹ پلس کاسٹ پرائس ایکول ٹو سیل پرائس تو یہاں پہ ہمارے پاس پروفیٹ کتنا دیا ہوئے جی ابھی فائنڈ کی ہے ٹو وان سکس ڈبل زیرو پلس کاسٹ پرائس کاسٹ پرائس ہمارے پاس کتنی ہے وان زیرو ایٹ ٹریپل زیرو ایکول ٹو سیلنگ پرائس ان دونوں کو ایڈ کر دیں تو اس کی سیلنگ پرائس آجے گی تو ایڈ کرنے کے لئے یہاں پہ کیا آجے گا وان زیرو ایٹ ٹریپل زیرو اینڈ ٹو وان سکس ڈبل زیرو ایڈ کر دیں زیرو میں زیرو ایڈ کریں گے زیرو زیرو میں زیرو ایڈ کریں گے زیرو سکس میں زیرو ایڈ کریں گے تو سیکس ایڈ پلاس ون نائن زیرو میں ٹو ایڈ کریں گے زیرو اینڈ ون تو یہ ہمارے پاس آجے گا ون ٹو نائن سیکس ڈبل زیرو یعنی اس نے ایک لاکھ آٹھ ہزار کا خریدا اور ایک لاکھ انتیس ہزار چھے سو کا بیچا تب اسے جا کر ٹونٹی پرسن جو ہے وہ پروفٹ ہوا آگے ہے جی کوسٹر نمبر فور تو سب سے پہلے جی کوسٹر نمبر فور میں چیک کر لیں ہمارے پاس گیون کیا ہے تو کوسٹر نمبر فور کی سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے کوسٹر نمبر فور میں پوچھا ہوئے اگر جو بکس ہے کچھ کتابیں ہیں ان کو بیچا گیا ٹین پوائنٹ سکس ایٹ پرائس کے حساب سے تو الیون پرسنٹ کا لاس ہوا وٹ واس تک کاس پرائس آف بکس آپ نے بتانا ہے کہ ان بکس کی ان کتابوں کی کاس پرائس کیا ہوگی ٹین پوائنٹ سکس ایٹ روپیز کا جب کتابوں کو بیچا گیا تو الیون پرسنٹ لاس ہوا فائنڈ ہم نے کیا کرنا ہے کاسٹ پرائس کو تو ہم نے یہاں پہ کاسٹ پرائس کو فائنڈ کرنا ہے لیٹ کر لیتے ہیں جی لیٹ کاسٹ پرائس ایس ایکس اس کے بعد کیا گیون ہے لاس پرسنٹیج لاس پرسنٹ ہمارے پاس ہے الیون پرسنٹ اس کے بعد کیا ہے جی سیل پرائس سیل پرائس کتنی ہے روپیز ٹین پوائنٹ سکس ایٹ ہم نے فارمولہ پرہا تھا لاس ایکول ٹو کاسٹ پرائس مائنس سیل پرائس تو لاس ایکول ٹو کاسٹ پرائس کیا ہے ایکس مائنس سیل پرائس کیا گیون ہے ٹین پوائنٹ سیکس ایٹ یہ ہمارے پاس کس کا فارمولہ بن گیا لاس کا اس کے بعد ایس ہم نے لاس پرسنٹیج کا ایک فارمولہ پرہا تھا لاس بائی کاسٹ پرائس ملٹی پلائے بائی ہنڈرڈ لاس پرسنٹیج اس کی ویلیو کیا ہے جی الیون ایکول ٹو لاس لاس کی ویلیو کیا ہے ایکس مائنس ٹین پوائنٹ سیکس ایٹ ملٹی پلائے بائی ہنڈرڈ اوور کاسٹ پرائس کاسٹ پرائس کی ویلیو کیا ہے جی ایکس ایکس یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ڈیوائیڈ ادھر آ کر کیا ہو جے گا ملٹی پلائے تو الیون کو جب ایکس پہ ملٹی پلائے کریں گے تو یہ آجے گا الیون ایکس ایکول ٹو ہنڈرڈ ایکس کے ساتھ بھی ملٹی پلائے ہو رہا ہے اور ہنڈرڈ ٹین پوائنٹ سیکس ایٹ سے بھی ملٹی پلائے ہو رہا ہے یعنی ہنڈرڈ ملٹی پلائے ایکس ملٹی پلائے ٹین پوائنٹ سیکس ایٹ اگر ہم اس کا پوائنٹ ختم کر دیں تو وہ آجے گا وان زیرو سیکس ایٹ اوور ہنڈرڈ پوائنٹ کی جگہ وان آگے دو ڈیجٹ ہیں تو کتنے زیرو دو زیرو آجیں گے یہ آگیا الیون ایکس ایکول ٹو ہنڈرڈ کو ایکس سے ملٹی پلائے کریں گے تو ہنڈرڈ ایکس مائنس ہنڈرڈ ہنڈرڈ سے کٹ گیا پیچھے گیا بچ گیا وان زیرو سیکس ایٹ اب ہم نے کس کو فائنڈ کرنا ہے ایکس کو تو ایکس والی ٹرمز ایک سائٹ پر ہنڈرڈ ایکس جس کے ساتھ کوئی سائن نہ ہو کیا ہوتا ہے پلس کا ہنڈرڈ ایکس پلس کا ادھر آ کر کس کا ہو جائے گا مائنس کا الیون ایکس مائنس ہنڈرڈ ایکس ایکول ٹو مائنس وان زیرو سیکس ایٹ اب اس کے ساتھ کوئی سائن نہیں ہے تو کونسا سائن ہوگا پلس سائن ڈیفرنڈ ہو تو مائنس ہوتا ہے ہنڈرڈ میں سے الیون کو مائنس کر دیں تو یہ ہمارے پاس آجے گا مائنس ایٹی نائن ایکس یعنی سائن کو ساتھ ہے جو بڑی امون کے ساتھ ہو تو بڑی امون کے ساتھ کیا ہے مائنس مائنس وان زیرو سیکس ایٹ ہم نے فائنڈ کرنا ہے ایکس کو ایٹی نائن یہاں پہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے ادھر آکر کیا ہو جائے گا ڈیوائیڈ ایکس ایکول ٹو مائنس وان زیرو سیکس ایٹ مائنس ایٹی نائن مائنس مائنس سے کٹ گیا وان زیرو سیکس ایٹ کو ڈیوائیڈ کر دیں کس کے اوپر ایٹی نائن کے اوپر تو یہاں پہ میں دیوائیڈ کر دیتا ہوں وان زیرو سیکس ایٹ ڈیوائیڈ ایٹی نائن ایٹی نائن مائنس کیا تو یہ ہمارے پاس کتنا آجے گا جی سکس تین یہاں سے ون کہہ رہی لیا ٹین بن گیا یہاں سے ون کہہ رہی لیا سکس تین اور یہ پیچھے کتنا بچ گیا نائن سکس تین میں سے جب نائن کو مائنس کریں تو یہ ہمارے پاس آجے گا سیون نائن میں سے ایٹ نکالیں گے ون سات ایٹ ایس کو ٹیچ کریں گے تو یہ بنجے گا ون سیونٹی ایٹ ایٹی نائن کا ٹیبل پریں جی ون سیونٹی ایٹ تک تو ایٹی نائن ٹوز آجے گا ٹو نائن ایٹ ٹو ایٹ سکسٹین سکسٹین اور ون سیونٹی تو یہ ہمارے پاس کتنا آگیا جی ٹویل اس کا مطلب ہے کہ کاس پرائس ہمارے پاس پھر کتنی ہوگی روپیز ٹویل ٹین پوائنٹ سکس ایٹ کی اس نے کتابیں خریدی اور سوری ٹین پوائنٹ سکس ایٹ کی کتابیں بیچی اور خریدی کتنے کی بارہ روپی کی تب جا کے اسے کتنا لاس ہوا الیون پرسنٹ اب یہ کوسٹین یہی پر ختم نہیں ہوا یہ کوسٹین کا ایک پارٹ آگے اس نے دوسرا پارٹ پوچھا ہوا ہے اب اس نے دیا ہوا ہے کہ کتنے روپی کی اگر ہم بیچیں تو بی سول ایٹ تو ییلڈ اپروفیٹ آف ٹین پرسنٹ کہ ہمیں ٹین پرسنٹ کا منافع پہلے اس نے کیا دیا ہوا تھا کہ دس اشاریہ چھ آٹھ کی کتابیں خرید بیچیں تو ہمیں لاس ہوا نقصان ہوا الیون پرسنٹ کیونکہ کتابیں خریدی ہم نے کتنے روپی کی تھی بارہ روپی کی اب اس نے دیا ہوا ہے کہ انہی کتابوں کو جو ہم نے بارہ روپی کی خریدی ہیں کتنے کی بیچیں کہ ہمیں جو ہے ٹین پرسنٹ جو ہے وہ پروفیٹ ہو تو سیکنڈ پار میں ہمارے پاس اس نے دیا ہوا ہے پروفیٹ پرسنٹ کتنا آنا چاہیے جی ٹین پرسنٹ اس کے بعد فائنڈ ہم نے کیا کرنا ہے سیل پرائس کو جب کہ کاسٹ پرائس ہم نے فائنڈ کی تھی وہ کتنے آئی تھی بارہ روپی تو بلکل کویسٹن نمبر تھری کی طرح پروفیٹ پرسنٹ ایکوال ٹو پروفیٹ بائی کاسٹ پرائس ملٹیپلائ بائی ہنڈرڈ پروفیٹ پرسنڈ کتنا ہمارے پاس ٹین ایکوال ٹو پروفیٹ فائنڈ کرنے کاسٹ پرائس ٹویل ملٹیپلائ بائی ہنڈرڈ ٹویل یہاں پہ ڈیوائی ہو رہا ہے ادھر آگر کیا ہو جے گا ملٹیپلائ تو ٹین ملٹیپلائ ٹویل ہنڈرڈ یہاں پہ ملٹیپلائ ہو رہا ہے ادھر آگر کیا ہو جے گا ڈیوائی ٹویل ٹین ہنڈرڈ بائی ہنڈرڈ ان دونوں کو ڈیوائی کر دیں ہنڈرڈ کو ڈیوائی کیا ہنڈرڈ پہ ہنڈرڈ 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 مائنس کیا تو کیا آگیا ٹویل ایک زیرو لگائیں گے تو اوپر کیا آجے پوائنٹ ہنڈرڈ ٹوز ٹوہنڈرڈ یعنی ہمارے پاس پروفیٹ پھر کیا آیا پروفیٹ ایک ون پوائنٹ ٹو اب ہم نے فارمولا ایک پڑا تھا پروفیٹ ایک ون ٹو سیل پرائیس مائنس کاسٹ پرائیس سیل پرائیس کو فائنڈ کرنا ہے کاسٹ پرائیس مائنس کا ادھر آگر کس کا ہو جائے گا پلس کا تو پروفیٹ ون پوائنٹ ٹو پروفیٹ ون پوائنٹ ٹو پلس کاسٹ پرائیس ٹویل یہ آگیا سیل پرائیس ان دونوں کو ایڈ کریں گے تو یہ آجے گا روپیز تھلٹین پوائنٹ ٹو یعنی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان قدابوں کے دس پرسن منافع ہو ٹین پرسن پروفیٹ ہو جو ہم نے بارانر بے کی خریدی ہیں تو اسے کتنے کی بیچیں گے